بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اگست انیس سو بیاسی کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ اززاریات کی آیت چوبیس سے ہو رہا ہے پائی ون اوور ٹو پور کبھی ہمارے شاعر کہا کرتے تھے کہ انسانوں کی قسمت افلاق کے تابے چلتی ہے بھلا گردش فلق کی چین دیتی ہے کسے انشاء لیکن اب جو انقلاب آیا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ آسمان ہم انسانوں کی روش کے تابے چلتے ہیں جیسے ہمارا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہیں اور گھری بلکو کیا ہو جائیں گے اب آسمان کا بھی پتہ نہیں چلتا گھنٹہ بار پہلے جس دور سے یہاں بارش ہو رہی تھی ہمارا خیال تھا کہ آج شاید درس کا ناغہ کرنا پڑے اور اب دھوپس کی وجہ سے شامیانے لگانے پڑ رہے ہیں تو بہت طاقتور ہے ہمارا تلون مزاد جو ہے آسمان تک تو متصر کیے جا رہا ہے درس کا جیسے میں نے ارز کیا ہے آغاز سورہ چوبیس سے ہو رہا ہے آیت چوبیس سے ہو رہا ہے سورہ ففٹی ون سے سابقہ آیات میں قرآن کا جو انداز ہے وہ بات ساری جو نکتے کی ہے قرآنی تعلیم میں وہ قانون مقافات عمل ہے انسان کے ہر عمل کا ایک متین نتیجہ اور اسے ہی وہ بدلائل و شواہد سمجھاتا جا جاتا ہے سابقہ آیات میں اس نے خارجی کائنات کے مختلف شواہد کو پیش کیا کہ تم دیکھو کہ کس طرح سے ایک خاص عمل اسی قسم کا متین نتیجہ مرتب کرتا ہے اور پھر جیسا کہ اس کا انداز ہے یہ تو دلائل تھے شواہد وہ پیش کرتا ہے اب اقوام سابقہ کی داستانوں کو ان کے معال اور انجام کو جیسا کہ قریب قریب ہر درس میں یہ دورایا جاتا ہے یہ داستانیں کوئی تاریخ کے نساب کے طور پر پیش نہیں کی جاتی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں قوم نے اس قسم کا نظام قائم کیا اس قسم کی روش اختیار کی اس کا یہ نتیجہ نکلا جب جہاں بھی کوئی قوم اسی قسم کی روش اختیار کرے گی اور ایسا ہی نظام قائم کرے گی اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا یہ ہے مقصود ان داستانوں کے بار بار دہرانے کا کہ تم دیکھ لو کہ تم کس روش پہ چل رہے ہو تمہارا نظام کیسا ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی ہم کسی کی خاطر اپنی روش کو نہیں بدلیں گے لان تجدہ لسنت اللہ تبدیل یہ ہے مقصد ان داستانوں کے دورانے کا تو دلائل جو تھے خارجی کائنات کے وہ پیش کرنے کے بعد پھر تاریخی شواہت قرآن نے پیش کیے ہیں آنے والی چند آیات کے اندر قریباً قریباً جتنے بھی اقوام سابقہ کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلا گیا ہے یعنی ان آیات میں زیادہ تفصیل نہیں بیان کی گئی کیونکہ ان کی تفاصیل تو مختلف مقامات پر اس نے بڑی شرع و بس سے بیان کی ہوئی ہے ان کو یکجا کیا جائے تو وہ پوری مسلسل تاریخ بن جاتی ہے ہر ایک قوم کی دوسرے مقامات پر وہ صرف کچھ اشارہ کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے بعد وہ شروع کرتا ہے قومِ لوت سے وہ جو ان کے ہاں جنسی بد نہادی تھی سیکس پرورشن اسی اشارہ میں ہی میں بات کر رہا ہوں کروں گا قرآن نے کہا ہے کہ یہ چیز انفرادی نہیں ہوتی کہ اس تقاضے کو جس طرح سے جی چاہے اس کی تسکین کر لی جائے اس کے لئے حدود مقرر ہیں اور حدود فراموش قوم جو ہے وہ بلاخر تباہ ہو کر رہتی ہے لیکن جہاں بھی قومِ لوت کا ذکر آیا ہے اس کی ابتداء قرآنِ کریم نے حضرتِ ابراہیم کے واقعہ سے کیا ہے کہ وہ راستے میں پڑھتے تھے اور یہ جو حضرتِ لوت کی طرف خدا کے فرستادہ گئے تھے وہ پہلے حضرتِ ابراہیم کو مل کر آگے پہنچے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے اپنے وطن سے تو ان کے ساتھ حضرتِ لوت بھی ان کے ساتھ آئے تھے وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے وہ ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ آپ کے بھتیجے تھے لیکن بہرحال وہ آپ کے ساتھ ہی آئے لیکن وہ تو یہ جسے ڈیڈ سی آج کہتے ہیں بہرمی وہ یہ فلسطین کے علاقوں کے اندر گرد و پیش ہی تمام کا اقوام تھی اور تمام انبیاء اکرام آئے تھے تو وہ تو وہاں سیٹل ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے ان علاقوں میں جو شام کے ساتھ ملتا ہے یا یوں کہیے کہ شام کے علاقوں کے اندر اور وہاں سے اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو انہوں نے حجاز میں بسایا اور یہاں انہوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تو راستے میں یہ پڑھتے تھے یہ اس دور کا ذکر ہے جب حضرت لود بیت اللہ بیت اللہ نبوت سے سر پراز ہو چکے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر شام کے علاقوں میں تو ذکر قرآن یوں کرتا ہے کہ اس کے فرستادہ جو حضرت لود کی طرف گئے تھے وہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے گئے اور اس کے لئے بھی ایک یوں ہی نہیں راستے میں وہ ملتے ہوئے گئے ایک اہم فریضہ ان کے ذمہ تھا ایک خوشخبری تھی جو حضرت ابراہیم کو دینی تھی حال ادا کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین رسول کیا تمہیں ابراہیم کے مہمانوں کا جو بڑے ہی معزز تھے ان کا ذکر بھی آپ کے سامنے بھی آیا ہے آپ کو معلوم ہے ان کے متعلقی انداز ہے قرآن بیان کرنے کا اِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامُواْ تعالیٰ سَلَامُواْ وہ جب آئے ہیں دونوں نے اندازی یہی ہے قرآن کی تعلیم جو ہے اس کا ملخص یہی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی سلامتی کا خامہ ہو اور بڑا ہی جامعہ لفظ ہے اس میں حفاظت پروٹیکشن امن ایک طرف اور دوسرے کی نشو نماء صلاحیتوں کی بھرومندی یہ دوسری طرف اس کو تکمیل تک پہنچانا ایک لفظ کے اندر یہ دونوں معانی آجاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی معانی ہیں تو قرآن نے انبیاء اکرام کے متعلق بھی کہا خدا بھی ان کو سلام اُنَا لَا کہتا ہے وہ آپس میں بھی یہی کہتے ہیں وہ دوسرے افراد سے ملتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ جب ملئے تو کہیے السلام علیکم بڑی جامعہ چیز اور ادھر سے جواب آتا ہے وآلیکم السلام اور آپ ہماری ہر زندگی کی طرح یہ بھی ایک رسم بن کے رہ گئی ہے السلام علیکم کہتے ہیں تاکہ ادھر قریب آئے تو میں جلدی سے گلہ گھون سکتا ہوں انہوں نے کہا سلام انہوں نے جواب میں بھی کہا سلام قوم منکرون وہ کوئی جانے پہچانے ہوئے لوگ نہیں تھے اجنبی تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ کون ہیں لیکن پہچانے نہ بھی جائیں بہارحال مہمان تو تھے اجنبی مہمان بی ملو فراغا الہاہلہی فجاہا بِعِجْلٍ سَمِينٍ کچھ نانچہ وہ گئے اور وہاں سے اُس زمانے کی زیافت جو تھی دعوت جو تھی گوشت پہ گزارا تھا ان لوگوں کا اور بہترین زیافت گوشت کی ہوتی تھی تو وہ گئے کہ وہ ایک بچڑے کا گوشت لے کر آگئے فَقَرَّبَهُ أَلَيْهِمْ قَالَ عَلَىٰ تَعْخُلُونَ وہ انہوں کے پیش کیا کہ کھائیے وہ انہوں نے نہ کر دی کہ نہیں شکریہ ہم نہیں کہاتے تو یہ جو ان کا انداز تھا اس سے انہیں کوئی ایسا احساس ہوا کہ انہوں نے کچھ یگانگت کا ثبوت نہیں دیا مہمان بن کے آئے تھے تو مہمان برداری کا تو طریقہ کا انداز یہ ہے نا کہ کچھ تھوڑی سی یگانگت ہوتی تو یہ کیوں اس انداز سے انہوں نے یہ ایتر لی رد عمل ان کا ایسا کیوں ہوا ہے یہ اس لیے انہیں کچھ اس کا احساس پیدا ہوا مِنْهُمْ خِیفَةِنْ قَالُوا لَا تَخَفْتُ وَخْوِتُ اندازے سے پہچان گئے کہ ان کو کچھ تردد ہوا ہے کہا کچھ تردد کی بات نہیں ہے یعنی سیدھی سے باتا کہ ہمیں بھوگ نہیں ہے تردد کی بات نہیں ہے وَبَشَّرُوْهُ بِغْغْلَامٍ عَلِيمٍ دوسرے مقامات پہ بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ یہاں بھی آئے گا کہ اچھی خاصی عمر ہو چکی تھی بڑا پہ تک کی عمر آگئی ہوئی تھی خود بھی بیوی بھی اور ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی ہے کہ اگر پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اس کے چودہ سال بعد تک پھر دوسرا بیٹا نہیں پیدا ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے تھے اور وہ چودہ سال بعد وہ پیدا ہوئے تھے تو ممکن ہے یہ چیل بھی ہو کچھ ناومیدی کسی صورت ہو تو انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی علیم کہ وہ بیٹا بھی بہت صاحب علم ہوگا تو بیوی نے سنا تو اس نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نے کہا کہ آئے مجی طوبہ اس بڑاپے کے اندر اور اولاد کی بات تم کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو یعنی جیسے عام طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ تو کچھ شرم کسی بات ہے اسیہ پچاسی سال کا یہ بڑا میں ستر پچاسی سال کی بھوڑی اور میرے متعلق کہہ رہے ہو کہ میرے اولاد ہوگی کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ ایسے ہی ہے جو ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں قالو قضالے کے قالا ربوں کے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اس نے کہا کہ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے یہ تو ایک پیغام خداوندی تھا جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں اور جب اس نے یہ بات کہی ہے خدا نے تو بہرحال یہ تو ایسے ہو کے رہے گی یہاں دو لفظہ ہیں هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ یہ ہے مقام جہاں کھڑا ہونا پڑھتا قرآن کے لیے یہ جو اب اس غرابے میں بھی اولاد ہو رہی ہے تو یہ کوئی موجزہ نہیں ہے موجزے میں حکمت کا تعلق ہی نہیں ہوتا جو تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنے قائدے قانون عوام ہوتے ہیں ان کو ڈفائی کرتا ہوا ایک واقعہ سرزد ہوتا ہے اس کے تو مانے ہی موجزہ کہ اکل کا عاجز آ جانا ہے کہ اکل سمجھی نہ سکے یہ کیسے ہو گیا تو جو چیز ایسی ہو اس میں دلائل اور حکمت کا کیا تعلق خدا کے حکیم ہونے کا کیا تعلق حلیم وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں اولاد ہو رہی حکیم کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو حکمت کی روح سے ہو جائے گی ورنہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ خدا اس پہ قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ نہیں کہا میں نے عرض کیا نا قرآن کریم کس طرح سے عزیزان مند سمجھا جاتا ہے یہاں یہ چیز اور یہ دوسرے مقام پہ آ چکی ہوئی یہ بات اسی قسم کا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی وہ بھی قبر سے نہیں تھی ان کے ہاں بھی اسی طرح سے بشارت دی گئی تھی انہوں نے بھی یہی ان کا بھی رد عمر یہی تھا وہاں بھی یہی چیز تھی کہ حکمت سے کام لیا تو اب آج کل کی استلاحہ میں تو واقعی حکمت تباوت کو کہتے ہیں بارحال حکمت کا لفظ یا حکیم کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں قائد قانون کے مطابق کوئی بات ہوتی ہے وہاں کیا کہا تھا قرآن نے حضرت یحیاء علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اکیس بٹا نوزے ان کی بیوی میں کوئی ایسا نقص تھا بیماری تھی جس کی وجہ سے استقرارِ حمل نہیں ہو رہا تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور کیا بات ہے قرآن میں لفظ میں ساری گتھیاں تلجا جاتا ہے اصلاحنا تو ٹھیک تھا کہ اس کی اصلاح ہو گئی وہاں ہے لہو اخامن میں کوئی نقص نہیں تھا وہ اس کے لیے اس قابل ہو گئی کہ استقرارِ حمل ہو جائے اصلاحنا لہو تو اب نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی وہ موجزے والی بات نہیں ہے اس کی اصلاح کر دی گئی اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی اس بات کی اولاد پیدا کرنے کی اور خاون تو ٹھیک ہی تھا بھلا چھنگا تھا لہو تو اس طرح سے اولاد پیدا ہو گئی اور یہاں بھی قرآن کریم نے حکیم علیم کہا ہے تو یہ اسی انداز کی کوئی چیز ہے جیسے بھی ہے تفصیل تو قرآن نے نہیں دی لیکن خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کے زمن میں واقعہ ہوا تو کچھ اس قسم کی چیز ہے کہ واقعہ نہیں ہوئی آگے بڑھنے سے پہلے پیشتر یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں بات سے یہ چلی ہوئی ہے اول تو یہی بات چلی ہوئی ہے کہ وہ اولاد کیسے پیدا ہو گئی تھے اور پھر یہ بات سے چلی ہوئی ہیں کہ یہ آنے والے کون تھے ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ اللہ علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کی انہوں نے کھانے سے انکار کی تو انسان کی شکل کے اندر آئے نا وہ کہا کہ انہوں نے انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ فرشتے تھے فرشتے کھانا نہیں کھاتے یعنی فرشتے انسان کی شکل میں تو آ جاتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے کیا بتایا اور اس میں تو ضرورت ہی نہیں کسی دلیل دینے کی قرآن نے دیگر مقامات پر خود کہا ہے ملائکہ کے متلک رسول اللہ اور صحابہ سے کہا ہے کہ وہ نظر نہیں آیا کرتے حیرت ہوتی ہے عزیز آنے مان مجھے تو ان چیزوں سے کہ اتنی لمبی چوڑی باسیں ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ قرآن نہیں ان کے سامنے قرآن کی طرف نہیں جاتے قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے اور قرآن کے اس مقام کو کوئی نہیں لائے سامنے کہ قرآن نے کہا ہے ملائکہ نظر نہیں آیا کرتے اور باسیں جاری ہیں سارے کون تھے اس شکل میں کیوں آئے تھے انسان تھے تو انسانوں کی کیسی شکل تھی پہلی ہوئی ہے یہ باس ہے پہلے تو عزیز آنے مان یہ سوتی ہے کہ دین سے اس سوال کا تعلق کیا ہے کہ وہ کون تھے ہم سے اس کا واسطہ آج کیا ہے کہ وہ کون تھے قرآن کریم نے ان کو مرسلین کہا ہے رسول کہا ہے خدا کے پرستادہ جسے کہتے ہیں بھیجے ہوئے تھے قاسد تھے رسول کا لفظ تو آتا ہی قاسد کے لئے اور رسول آتے ہی قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان ہوتے تھے بشر ہوتے تھے تو ٹھیک ہے کوئی بشر تھے کوئی قاسد تھے اب یہ بیٹھ کے متین کرنا متین کرنا کیا متین کرنے کے لئے باسوں میں پڑ جانا کہ وہ کون تھے بشر نہیں ہو سکتے تھے کہ انہوں نے یہ بشارت اپنی طرف سے کی وہ قرآن میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہدا کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں اپنی طرف سے بشارت نہیں دی تھا ملائکہ تھے ملائکہ بشکل انسانی اب بات شروع ہو گئی کہ ملائکہ بشکل انسانی آ سکتے ہیں چل بھئی چلے ہوئے ہیں کتابوں پہ کتابیں لکھی جارہی ہیں تفصینوں پہ تفصینیں لکھی جارہی ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ چیز آپ کوئی امان لے گی تھی چلی ملائکہ کیا فرق بڑا اس کے دین پر اس کے امان پر کیا فرق بڑا ہماری زندگی پر قرآن تو آیا زندگیاں سوارنے کے لئے ہیں انسان کو صحیح نظام دانے دینے کے لئے ہیں اتنی باتوں کے بعد اگر یہ چیز کسی نے مان بھی لی تو کیا فرق بڑا اس سے ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے ہمارے فرستادہ تھے بھیجے ہوئے تھے خاصل تھے پیغامبر تھے وہ گئے تھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس سے زیادہ تو وہ پوچھے گا ہی نہیں سا لیکن نہیں قرآن کہتا ہے کہ تم تم سے پوچھیں گے ہی نہیں انجیدوں کے مطلب یہ کہتے ہیں صاحب ادبار کی آؤٹ آف دی ٹیکسٹ جو آتا ہے نا کویسٹین امتحان میں لڑکوں کو پھر ایجیٹیشنیں ہوتی ہیں اس کے بعد کہ وہ یہ پوچھ بیٹھے تو ہمیں اپنی طرح سے تو تیاری کر کے جانا چاہیے نا یہ تیاری ہو رہی ہے اس جواب دینے کی جو پوچھا ہی نہیں جائے گا یہ عزیزہ نے من آج ہم اس پیس کو کوئی تھوڑا سا مذہب کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ پھر یہ ہزار برس تک ہوتا کیا رہا بات بڑی سہل ہے یہ ملوکیت کا نتیجہ تھا کہ جتنے معاملات تھے وہ تو سارے رکھ لیے بادشاہ نے اپنے ہاتھ ہی انہیں ضرورت تھی مذہبی پیشواؤں کے گروپ کو ساتھ رکھنے کی یہ بڑا کام دیتے ہیں ساتھ تو ان کو رکھ لیا وضائف ان کے لگ گئے کانے کو مل گیا اب یہ کرے کیا پھر وہ ہی پنجابی تھا میں آگ رہا کہوں کہ ویلی جٹی ان ویلے ان ان ویلنہ دیتا چھوڑا جائے تے نال ان دے دیتا خود کپاہ تھے کوئی ویلے ان ویل دے رہے ہیں ہزار برس یہ آپ کے ہاں لائبریریوں پر لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے عزیزان امان ختمین ہوتی اتنی ہیں اتدار برس میں اور ان میں دیکھو تو جو سارا کچھ جو ہے ایک بڑے ما نظر نہیں کہتے ہیں ساری انی ویلی ہوئی ہے کوئی صاحب یہ بات سمجھ نہیں سکے تو آپ نے ساتھ ورے کسی پنجابی بھائی سے پوٹ لے میں نے کہا کیا ہے یہ سارا کچھ اس طرح سے اور یہ سارے علوم آج پڑھائے جاتے ہیں نو سال تک پڑھاتے ہیں اٹھارا علوم ہیں سارے اون اور بیلویں بیلنے کے لئے تو اب جو اور کام کوئی نہ رہا بساتے دنیا کا تو یہی کچھ کرنا تھا اوہو کیا بات یاد آگئی سارے ایک انپڑ ذمیدار خوج کا صوبے دار میلے پھر ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے پھر سان پینسٹھ کی جنگ یاد آ رہی جسے اس قوم نے ناشکری قوم نے اس طرح سے پراموش کیا ہے اور خود بھووت رہے ہیں پھر تو وہ بلولی باقی نہیں رہے اس جنگ کے بعد میں ان میدانوں کو دیکھنے کے لئے گیا تھا جہاں ان شہداء کے انہوں نے اس مٹی میں ملے ہوئے تھے میں نے ان کا پھر طلوع اسلام میں ہر میدان کا ذکر کیا تھا پاکستان کی نئی زیارت گاہیں طلوع اسلام میں خیم کرم کے مقام پہ میں گیا وہاں ویسے تو صلاح ہو چکی ہوئی تھی جنگ اس وقت تو نہیں تھی لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ خیم کرن خیم کرن ہم نے ہندووں سے فتح کیا تھا وہاں اس کنارے کی اوپر ایک سپائیوں کے ٹکڑی اور اس کا ایک کمانڈر وہ صوبہ دار میجر سا تھا دوسری طرف سامنے ہندووں کی بھی اتنی سی لیکن جنگ نہیں تھی تو میں ان سب سے باتیں کرتا تھا یہ بڑی مارکے کی جنگ تھی جو خیم کرن میں لڑی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ تین دن اور تین راتیں مسلسل ایک منٹ کے وقفہ کے بغیر یہ جنگ انہوں نے لڑی تھی ان سپائیوں تو میں نے پوچھا کہ یہ اس میں آپ اور آپ کے سپائی تھے وہ تین دن کی کہیں دے گے جی ہاں ہم ہی تھے وہ تو یوں ہی میں نے پوچھ لیا کہ تین دن تین راتیں آپ لڑتے رہے تو کچھ کھانے پینے کا کیا اس دوران میں تھا عزیزہ نے مان وہ سن پڑھ سوبے دار میجر سپاہی نے مجھ سے کھا شپت ماری میرے موں پہ کہنے لگے امیان صاحبی ایک خان پین لے کامو بے لیاں دے ہوں دے گیا اللہ اکمار عرصتو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا جو دو لفتوں میں بات کیا گیا ایک کامو بے لیاں دے ہوں دے اے اس حالت کی کہنے لگے ہو چنوں کی پوٹلی بھی ہمارے پاس ہوتی تھی پانی کی وہ کپی بھی پھول کہنے لگا اس کی فرصت کیسے تھی کہ سوچے کہ چنہ چاہے گا گم کھائے سکتا اکنوں کرا دماغ کے پرصت سے باغ بان بلبلچے گفتو گلچے شنیدو سبا اچھے کرتے کس کو فرصت سی وہ یہ پوچھتا پھرتا بلبل نے پھول سے کیا کہا پھول نے کیا جواب دیا سبا کیا کہتی ہوئی گزر گئے فرصت کیسے اے ویلے سنجنہ نے سارا پھول خرول گھا دیا ہم کو انہی باسوں کی اندر سارے علوم جو آپ پڑھایا جا رہے ہیں جن کے بعد یہ فارغ التعصیل ہو کر عالم کا درجہ لیتے ہیں وہ یہ تعلیم ہوتی ہے یہ باسیں ہوتی ہیں جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہمارے لئے اتنا ہی کہتی ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرستادہ تھے ٹھیک ہے یہ خدا کے فرستادہ تھے انہوں نے یہ بات وہاں کہی تھی اور خدا نے کہا ہے کہ وہ بشارت ہم نے دی تھی اور ہم جانتے تھے کہ کیا نقصہ اور حکیم تھے کہا دیکھئے مرسلون کا لفظ قرآن دے رہا ہے اے خدا کے بھیجے ہوئے قاسدو تم کس مشن پہ آئے ہو محض مجھے ملنے کے لئے مجھ سے ملنے کے لئے آئے ہو کہنے کے نہیں کہا کہ ہم وہ حضرت لوت علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں یا قوم لوت کی بستیوں کی طرف جا رہے ہیں وہ انسانیت سوز جرم میں حد سے بڑھ گئی ہے آپ کو معلوم ہے قرآن نے کسے نواتت کہتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ اب یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت لوت کی طرف دین چلا جاتا ہے ہومو سیکشویلٹی تو ان کی تباہی کے دن آگئے ہوئے ہیں پتھروں کی بارش ہو گئے ان کے اوپر آسمان سے ہم جا رہے ہیں کہ وہ وہاں جو لوگ حضرت لوت کے پریمان دائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اطلاع دے دی جائے کہ وہ اس سے پہلے اس بستی سے نکل جائے میرا خیال ہے کہ آگے جو ذکر آتا ہے مختلف قوموں کا وہاں تک مہنچنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس کا کیا تعلق تھا اس چیز کا فلان قوم نے اس قسم کے جرائم کی یہ جھکڑ آیا تباہ ہو گئے فلان اس قسم کے یہ سیلاب آیا وہ تباہ ہو گئے فلان ایسا کیا زلزلہ آیا تباہ ہو گئے ان دونوں میں تعلق کیا تھا یعنی ان کے ان اخلاقی جرائم کا یا مضموم حرکات کا اور جس طریق سے وہ تباہ ہوئے ہیں مما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین یعنی ابساری بستی میں ایک ہی گھر تھا جو خدا کے قوانین کو صحیح مانتا تھا اس پہ ایمان لایا تھا اس کے سامنے جھکا ہوا تھا ایک ہی گھرانا تھا ایک ہی گھر تھا وہ حضرت لوت کا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیت من المسلمین کے معنی وہ ایک ہوس نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ وہ ایک مرکز ایک گھرانا ایک خاندان کیونکہ یہ جو حضرت لوت علیہ السلام کا گھر تھا اس میں تو بتایا کہ ان کی بیوی بھی خلاف تھی جی ہاں میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ اس گھرانے کی تو خود حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی مقالفین میں سے تھی اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ اتباہ ہو گئی تھی تو خیر بیت من المسلمین ایک ہی گھرانا تھا جو اسلام لایا ہوا تھا پوری بستی میں اب یہ ہوا مقصد اس داستان کے بیان کرنے کا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے عبرت پکڑے کہ اس قسم کے معائب اور زمائم اور جرائم کا نتیجہ تباہی ہوا کرتا ہے بات اتنی ہے جو قرآن نے بتانی ہے واقعہ تاریخ کا بیان کرتا ہے کہ اس سے محسوس شواہد سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور میں نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ قرآن نے انہی اقوام کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ عرب ان راستوں سے دن رات گزرتے تھے اور وہاں ان قوموں کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پڑے ملتے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہی نہیں کی کیا کرتے تو ان کے ہاں عام چرچہ تھا ان قوموں کا یہ ان کے سامنے کی بات اس لیے قرآن نے متعدد مقام پہ کہایا ہے کہ یہ ہے جو باترکنا فیہ آیتا ہے یہ ہے اصل مقصد داستان کے دورانے کا کہ آنے والوں کے لیے ہم نے ایک پیغام عبرت رکھا ہے کہ وہ سوچئے کہ ایسی روش کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے اور محض اتفاقی یا ہنگامی طور پہ نہیں ہو جاتا ہے نٹ بائی چانس یہ ہوتا ہے خدا کے مقرر کردہ قانون مقافات کے مطابق ایسا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہوگا یہ قوم حضود کے مطابق میں نے کہا ہے نا کہ اس صورت میں ان آیات میں تفصیل نہیں دی اور تفصیل کیونکہ مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آ چکی ہے آگے بھی آئے گی اس لئے میں بھی ان اشاروں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوں ورنہ ایک ایک ہی تفصیل میں جاؤں تو اس میں تو پھر دو دو چار جر درس لگ جائیں وہ اپنے مقام کے اپنے مقام پہ سامنے آئے بھی گئی ہیں سامنے آتی بھی رہیں گی پھر قوم موسیٰ کا ذکر آ گیا وَفِي موسیٰ اِذْ اَرْسَلْنَاهُ الٰ فِرْعَوْنَا بِسُلْطَانِ مُبِينَ موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن کی طرف بھیجا واضح کھلی ہوئے دلائل دیکھا ہے اب اتنے سے یہ بات یہاں سمجھ میں آگئی کہ وہ جو ذہن میں ہمارے ہے کہ وہاں جادوگری کا کوئی کھیل تھا اور وہ آسا پھینکتے تھے تو وہ اجدہا بن گیا ہاتھ دکھایا تو چاند کی طرح چمکنے لگ گیا اور سامنے سے بھی وہ جادوگر تھے اور میدان میں جادوگری کا کھیل تھا یعنی یہ بات جو تھی کہ ادھر سے انہوں نے جادو کا کھیل کھیلا ادھر سے خدا کا ایک علول عظم پیغمبر وہ بھی جادو کا کھیل کھیلا اور یہ زیادہ زبردست جادوگر ہوا تو یہ ہوا خدا کے پیغمبر کا کام جس کو خدا نے خود کہا تھا کہ ہم نے تیری تربیت بچپن سے کی ہے آج تک اس لیے کہ تجھے ایک بہت بڑی مہم پہ بھیجنا ہے ہمیں تو مہم یہ تھی جو جادوگری کا کھیل وہاں جانا تھا ساری عمر وہ اللہ میئے سے کھاتے رہے ہیں ان کو یہ چیزیں اپنے کام پہ آ چکی یہ جادو کا کھیلی تھا کہتے ہیں اتنا بڑا زیادہ بھاری جادو تھا کہ یہ کامیاب ہو گئے قرآن کہتا ہے کہ جادوگر جیزر سے جی چاہے آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ تو کامیاب کہتے ہیں وہ یہ ساڑھا جادوگر سے کہتے ہیں نہیں سلطان المبین دلائل جو بڑی واضح تھی وہ تو ان کے سامنے دلائل لے کر گیا ہر نبی اپنے پیغام کو دلائل اور گراہین کی روح سے پیش کرتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے اس دور کی بھی جو ابھی جہالت کا دور تھا عام طور پر قوم میں اس کی واقع نہیں تھی نبی پہلے دن سے دلیل سے بات کرتا تھا خدا نے ہر نبی کے متعلقہ ہے کہ وہ دلائل پیش کرتا تھا اور وہ دھاندلی کرتے تھے مقاولے اور پھر آخر میں جب ہم آئے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں تو کامز کام آپ دیکھتے ہیں اب یہاں تو یہ ہوا نا کہ حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب آ گیا تو وہ قوم ڈوب گئی حضرت نوح کے زمانے میں پتھراؤ ہو گیا تو وہ قوم ڈوب گئی قوم آج جو تھی زلزلہ آیا کیوں گئی قوم سمود جو تھی جھکڑ چلا تو تو یہ اگر یہی طریقے تھے ان کے جرائم کے بدلے میں ان کو سزا دینے کے یا تباہ کرنے کے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم قطع دور پورا ہمارے سامنے اس میں تو کوئی بات بھی موجزانہ نہیں ہوئی ہے یہ مدینے کی زندگی سات سال کی بیاسی لڑائیاں لڑی چھوٹی موٹی چھڑپیں اور بڑی بڑی چنگیں اور ان میں کامیابی بھی ہوئی ان میں شکست بھی ہوئی حضور خود زخمی ہو گیا جنگ اہود کی اندر چھلنی ہو گئی چھوٹی کہہ رہے ہیں کہ یوں تیز چھوٹے ہوئے تھے جیسے شہر کی مکھیاں چھتے پہ ہو گئے صحابہ نے دیوار بن کے کھڑے ہو کے بچایا تھا بیٹی زخم بھرنے کے لیے آئی تھی وہ مرحم لگانے کے لیے جسے کہتے ہیں شکست ہوئی ہے قرآن میں شکست تھا کہا گیا ہے کہ شکست اس لیے ہوئے کہ تم نے اپنے کمانڈر کی ہدایات جو تھی ان کو نظر انداز کر دی جس مقام پہ اس نے تمہیں کھڑا کیا تھا اس مقام کو چھوڑ کے ادھر آ جائے جگہ خالد دیکھی دشمن نے اب وہ آگیا وہ کہا کہ گھبراو نہیں یہ بات جو ہے اس کو دیکھو کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے آئندہ نہ ایسا کرنا پھر ایسی شکست ہو جائے گی شکست بھی اس لیے ہوتی تھی کہ کوئی سٹیٹیجی میں غلطی ہو جاتی کامیابی اس لیے ہوتی تھی کہ جب جنگِ عذاب ہے جیسے جنگِ خندق کہتے ہیں کوئی طریقہ اور نظر نہیں آتا تھا عرب میں کوئی جانتا نہیں سا اس سے پہلے اس سٹیٹیجی کو جنگ کی مدینہ کے گیرد خندق کھول دی تھی کھوڑ دی تھی حفاظت کے لیے قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنی سرحدوں کے اوپر رسالے اتنی طاقتوار رکھو کہ دشمن کو جرت نہ ہو جائے تمہاری طرف قدم بڑھانے کی کوئی موجزہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی جو انبیاء سابقہ کی زمانے میں جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ فطرت کے قوانین کی روح سے ہی ایسا ہوا تھا اب میں ابھی ارز کروں گا کہ پھر ان دونوں میں تعلق کیا تھا اب وہاں سے جو بتایا جاتا ہے جن کو وہ یہ بات نہیں اب سیدھی سی بات یہ ہے ہر نبی کے سلسلے میں جو آتا ہے کہ ان پہ یہ تباہی آئی تو وہاں یہ ہے کہ وہ جو ایمان لے آئے ہوئے تھے ہم نے انہیں اس سے پیشتے اطلاع دے دی اور وہاں سے نکل گئے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بستی پہ یہ پتھر برستے رہے یہ جتنے بھی فاسق و فاجر گناہگار مجرم ہیں ان کو تو پتھر لگے اور یہ جو ایمان وارے ہیں ان کو نہ لگے وہ پتھر اور تیر تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگے تھے یہ ہوتے ہیں ان کو بھی لگتے ہیں ان کو نکال لیا وہاں سے تو گوہ طریقہ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا ہی ذکر آتا ہے سلاب آنے والی بات اس سے پیشتے نظر آتا ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے وہ لوگ کشتی کسے کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ سکھایا رحیم کو کہ کشتی یوں بنائی جائتی ہے وہ دور ایسا تھا کہ وہ کشتی بنانا بھی خدا کی طرف سے وہی کے ذریعے تھا پہلے نہیں تھا یہ وہ کشتی بنا رہے تھے یہ بتا رہے تھے کہ ایک سلاب آنے والا ہے اس میں اسی سے بجا جائے گا وہ مزاق کرتے تھے اگر وہ عزیزہ نے من ان کو مزاق نہ کرتے سیریس لی لیتے کہ بات کچھ ایسی کہتا اور وہ بھی کشتی بنانے لگ جاتے وہ بھی بجا بتایا تو کشتی لگا جس کے پاس کشتی ہو دی وہ بجا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو آواز دی تھی کہ آ جاؤ تم بھی بجا وہ تو الگ بات ہے کہ اسی نے انکار کر دیا ورنہ وہ آتا کشتی میں بیٹھ جاتا وہ بھی بجاتا نہیں بیٹھا ہے ڈوب گیا میں ابھی عرض کروں گا کہ پھر ان دونوں میں تعلق کیا ہے فَتَوَلَّا بِرُكْنِي اس کے بچنے کی تباہی سے محفوظ رہنے کی بات کر رہے اس نے نہیں مانا انانیت میں نہیں مانا قوت کے زہر میں نشے میں تھا وہ بات نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہا یہ مزاد کر گئے لگے یہ جاتو اپنے دعوے میں بہت بڑا جھوٹا ہے یاد رکھیے عربی زبان میں سہر کے معنی جھوٹ یہ جادو ہی نہیں ہوتا باطل کے لیے لفظ آتا ہے جھوٹ کے لیے آتا ہے فریب کے لیے آتا ہے کذب کے لیے آتا ہے ہر بنافتی چیز کے لیے آتا ہے جھوٹا ہے اپنے دعوے میں یا تو دانستہ جھوٹ بولتا ہے اور یا یہ پاگل ہو گیا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گیا یہ قومیں گلام جو تمہاری ہے یہ مالک ہو جائے گی کہتا ہے یہ پاگل کی بات نہیں تو اور کس کی بات ہو سکتی ہے اگر وہ سنجیدگی سے سوچتے جو کوئی یہ کہہ رہے تھے تو بچ جاتے ہیں فاخذناہ وجنودہو فنبزناہم فی الیم وحوال مریم تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کان ہی نہیں دھرا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تباہ ہی آ جائے گی قوت کے دور میں اس نشے میں بدمس رہا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط چال چلی یہ تو پاردگ گئے وہ ڈوب گئے وَفِي عَادٍ اِذَا ارْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الرِّيْحَ الْعَقِيمَ مَا تَذْرُ مِن شَيْحٍ حَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ قَرْمِيمَ اور قومیں آتھ کا بھی واقعہ تم کو معلوم ہے کہ ایک دھکڑ ایک ہوا چلی آنس ہی چلی سوا کر دینے والی جتنی تھی اس نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے جس پہ سے گزری اسے شورا شورا کر کے رکھ دیا فَفِي سَمُودَ اِذْ قَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَتَّاحِينَ اور سمود کے وقت میں بھی یہ کافیت ہوئی فارننگ ان کو دی تھی کہ باز آجاؤ تھوڑا سا وقت تمہارے پاس یہ ہے بچ جاؤگے فَعَدَوَنْ رَبِّهُمْ فَعَدَتُمْ سَائِقَتُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ انہوں نے بھی سرکشی بڑھتی مزاد سمجھا کہ کیا کہہ رہے ہیں ہم کیسے تباہ ہو سکتی قوت کے نشے میں ہر شخص یہی کہہ رہا ہے علیظہ نے مان کے ہم کیسے تباہ ہوتے ہیں اسی کے دور میں اسی تمانے میں جن کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی یعنی جو اس نشے میں نہیں ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے انہیں تو نظر آتا ہے یہ کار کچھ نہیں سکتے انہیں اسی سے کہنا ہوتا ہے وہ اس نشے میں ہوتا ہے اور جو نشے میں ہوتا ہے وہ تو کوئی سمجھ کی بات مانتا ہی نہیں ہے نشے کا تو یہ حق شرابی کے نشے کو دیکھئی نشے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ میں نہیں اپنے آپ کہتا ہم کہتا اے اسی بڑے ہیں انہیں وہ اسی کین لگتا تھا اپنے آپ جب بھی کوئی دوسرے کو تو اور اپنے آپ کو ہم کہنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نشے میں ہے پھر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی انا ربکم الالہ یہ دن فیرون وہ انہیں بھی نہیں کہہ رہا تھا حالانکہ خدا بھی تو اس کو حق حاصل ہے وہ انا کہتا ہے اپنے آپ کو لیکن جب بھی وہ بندوں کے ساتھ بات کرتا ہے ان کے ساتھ طرحوں میں خسروانہ بڑھتا ہے تو انہیں کہتا ہے انہیں ہی جو پھو بڑا فرق ہوتا ہے قرآن کی انداز عجیب ایسا انا نہیں کہتا پھر اس ہو یہ انا کہنے والے لوگ تھے خسروانہ بڑھتا ہے کہ غلط نظام سے یہ قیفیت ہو گئی ان بدمستوں کی دو لفظیں عزیزہ نے مانا کہ نا تو اتنی قوت رہی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ سکتے ہیں اور جنہیں سمجھ رکھا تھا کہ ایسے وقت میں وہ ہمیں مدد دیں گے نہ کوئی مدد پہ آیا ان کی ساتھ یہ باتیں دو ہزار سال چار ہزار پہلے کی نہیں ہو رہے ارے دل یہ تو اپنی داستہ معلوم ہوتی نہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا انتظام سکت کی اور جن کے متعلق سمجھتے تھے کہ وہ بچا لیں گے نہ وہ بچانے کیلئے بے آف بنگال میں ہی وہ جو بیڑا تھا کہہ رہے تھے سات دن تک وہ ادھر سے ادھر تیرتا رہا اور بنگلہ دیش آپ کے ہاتھ سے نکل گئے یہ جو مدد دینے کے وعدہ کرتے ہیں وہ تو اس وقت پھر یہ آپ خود کلپولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے آپ کو قائم رکھنے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے مدد دے دیتے ہیں آپ کو اگر بفر سٹیٹ بنانا ہوتا ہے تو اور قسم کی مدد دیتے چلے جاتے ہیں قربانی دا بکرہ باندہ ترہے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ادھر اس کو کٹوائی دینا چاہیے ادھر زیادہ فائدہ ہے وہ ادھر کر دیتے ہیں کیا بات کہی ہے فَمَسْتَتَعُوا مِنْ قِعَامِ استطاعت اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونے کی استطاعت نہ پیدا کی اور جنہیں سمجھتے تھے کہ ایسے وقت میں وہ ہماری مدد کو پہنچ کے بچا لیں گے وہ ایسے میں کسی نے آواز تک نہیں دی برابر میں تو کیوں یہ داستان پرانے دعور کی ہے یا ہر دعور کی داستانیں ایسی ہیں وَقَوْمَنُوْهِمْا اِنَّا هُنْ قَوْمُنْ قَوْمُنْ پَاسِ یہ نا سب سے پہلے تو قومِنُوْ کی بات سے شروع ہوئی تھی کیا جرم تھا ان کا انہوں نے معاشی طبقات پیدا کر دی عجیب بات ہے پہلا نبی پہلا پہلی قوم پہلی داستان اور بات قرآن شروع کرتا ہے طبقات کی تقسیم سے کہ وہ ان کے ہاں کے جو دولتمند طبقہ تھا سردار تھے وہ سردار وہ ہی بن جاتے تھے جو جاگیردار اور دولتمند ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو یہ کنجڑے کام کرنے والے کمی جن کو ہم کہتے ہیں ہم بھی گاؤں میں ان کو کمی کہا کرتے تھے وہ کمی سے ہی ذرا آگے چلے تو کمین ہو گئے یہ کام کرنے والا طبقہ تمہارے ہاں کا جو ہے کام کرنے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اندازہ لگائیے کس قدر پروشن ہوتی ہے کہ کام کرنے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے گاؤں میں کمی کام کرنے والے کو کہتے تھے اور وہ پس درجے کا تھا آج بھی میرا خیال ہے گاؤں میں یہ ہوگا میرے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا اس دور میں بھی یہ بات تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمی ہے یہ کام کرنے والے ہیں یہ ہمارے مقابل میں بیٹھ کیسے سکتے ہیں دعویٰ یہ تھا ان کا یہ نہیں تھا جو بات تم کہتے ہو وہ غلط ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ بھی ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ جائیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کی تباہی جو تھی اس قوم کی کس طریق سے آئی استعارتاں کہوں گا پانی کے سراب سے اور پانی تو پھر گڑے کو اور اوچ اور نیچ کو برابر کر دیا کرتا ہے اس نے پھر کمی اور سردار کو برابر کر دیا کمی تو بچ گیا تو کیسے یہ بچے تھے جیسا میں نے ارز کیا حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اگر یہ موجزے سے بچنا ہوتا تو پھر کشتی کے ذریعے بچنے کے کرا مانے اور کشتی کے ذریعے بچنا ہے تو مومن اور کافر دونوں بچ سکتے ہیں وہ جیسا میں نے ارز کیا ہے کہ وہ تو بیٹے کو آواز دے رہے تھے کافر کو کہ آج وہ بیٹھ جاتا بچ جاتا وہ خود نہیں بیٹھا تو بات تو آج بھی ہمارے لئے ہے کہ تباہیوں کے سلاب سے بچنے کے لئے جو قبل از وقت کشتیاں بنا لیتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں اور جو اس وقت پھر اپنے عیش و عشرت میں اور کھیل تماشے میں اور لغو و لہب میں اپنی مفاد پرستیوں میں لگے رہتے ہیں کشتیوں کی فگر نہیں کرتے تو پھر سلاب نہ پرست کہ درے خانہ قدام اسک بڑا عمدہ مصرہ ہے سلاب یہ ہڑ آتا ہے تو یہ آکے نہیں پوچھتا کہ جی دروازہ کدھاں ہے جو میں وہاں سے داخل ہوں وہ دروازہ نہیں پوچھا کرتا سلاب نہ پرست کہ درے خانہ قدام اسکتا ہے پھر وہ سب کو برابر کر دیتا ہے تو بات یہ کہی آخر میں آگے قرآن میں کہ جو قوم سلاب کی آمد سے پہلے کشتیاں بنا لیتی ہیں وہ اس تباہی سے بچ جاتے ہیں اب تم سوچ لو خود بیٹھ کے کہ کس قسم کے سلاب آنے والے ہیں اور تم نے اس سے بچنے کے لیے کشتیاں پیسی بنائیں لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ جو قوم بھی ان مقاصد کو چھوڑ کے ایش اور عشرت میں پڑ جائے قوت کے نشے میں پڑ جائے انہ نیت کا شکار ہو جائے تو وہ مدہوش ہو جاتی ہے اس کے اور یہ ساری قوم کی بات جو ہے وہ یہ نہیں کرتا وہ تو بڑی بات پتے کی کہتا ہے غالباً حضرت سالیہ نے یہ کہا تھا یا حضرت عود نے یہ کہا تھا دونوں میں سے ایک نہیں کہ یادنا یہ تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے میں ان کی اصلاح کیسے کر سکوں گا اتنی بڑی تعداد اس قوم کی اس قدر یہ بگڑی ہوئی قوم خرابیاں یہ خرابیاں ہیں تو میں کس طرح ان کی اصلاح کروں گا کہا گیا کہ یہ ساری قوم کی بات نہیں دار الخلافے میں نو بدماش کٹھے ہوئے ہوئے بیٹھے ہیں ان کا انتظام کر لو تو قوم ساری ٹھیک ہو جائے گی قوم تو ان کی وجہ سے بگڑتی ہے کیا کیا باتیں نہیں بتا گیا پرانس یہ ہے بات لیکن جب یہ انہیں نہیں ٹھیک کرتی یہ ساتھ تباہ ہوتے ہیں تو پھر قرآن یہ بھی بتا ہے کہ جہانم میں یہ کہیں گے کہ بارِ الٰہ انہوں نے ہمیں تباہ دیا تھا انہیں دگنی سزادے ہمیں کیوں سزادی جا رہی ہے ہم تو بے بس تھے انہوں نے تباہ کیا تھا جواب ملے گا کہ ان کو جو قوت حاصل تھی وہ کس کی بدولت حاصل تھی تمہاری ہی دی ہوئی قوت تھی جو انہیں حاصل تھی نہ ان کے تو دو ہی بازو تھے تم اگر ان کی تقویت کا سامان نہ بنتے تو یہ کر کیا سکتے تھے تم ذریعہ ہو اس تمام خرابیوں کا جو ان کے ہاتھوں سے برپا ہوئی ہیں اس لیے تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو ملتی ہے ٹھیک ہے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم نہیں تھے قرآن ان داستانوں کو عزیزانِ من اس لیے دوراتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے چیزیں یہ فطرت کے یہ حوادث جنہیں ہم کہتے ہیں سیلاو جھکڑ تیز حوائیں زلزلے کہتا ہے آتے رہتے ہیں جو قومیں قبل از وقت ان کے متعلق انتظام کر لیتی ہیں وہ اس سے بچتی ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ جن قوموں کے اکابرین اپنی مفاد پرستیوں میں پڑے رہے اپنی عیش پسندیوں میں پڑے رہے اپنی ہی وہ چالوں میں چالیں چالتے رہے ان بسات کے اوپر وہ اس میں منہمک رہتے ہیں وہ پھر اس انتظامات کے معاملے کے اندر کام نہیں دیتی بات ہوں ادھر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں اس کو نکلیکٹ کر دیتے ہیں تباہی آ جاتی ہے وہ ارم کی قوم جو تھی قوم سبا اس کے معاملے میں قرآن نے بتا ہے کہ اچھی بھلی ذراعیتی ایک آنمی تھی ان کی ذراعیت کی بڑے اچھے باغات لیلہ آتے ہوئے کھیتیاں بڑی اندہ انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے ان میں وہ پانی سور کرتے تھے ان سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا بڑی خوشحال کا کہنے لے گا ان میں جو حوث آئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دور درازتہ ہم باہر کیوں نہ چلے جائیں حبو زہبی میں اور قطر میں اور ان میں کیوں نہ چلے جائیں لمبے لمبے راستے اختیار کر دیئے تجارت کے اور وہ ڈیم رہنے دیا اسی طرح یہ آپ لگ گئے اس حوث کے اندر باہر جانے لگ گیا ڈیم کی مرمت نہ کی ایک دم جو ایک حلہ آیا ہے اس نے بند توڑ کے رکھ لیا وہ کہنے کہ وہ سارے کا سارا ہی تباہ کے لیا گیا صاحب یہ اس تجارت میں لگے رہے یہ بتاتا ہے قرآن یہ تھے عزیزہ نے مانو بزرہ جن کی وجہ سے یہ قومیں ان طریقوں سے تباہ ہوتی تھی یہ کوئی موجزے کی بات نہیں ہے یہاں تو ہر بات قانون کے مطابق ہوتی ہے یہ تباہیاں بھی قانون کے مطابق آتی ہیں بچا جا سکتا ہے اگر حفاظت کے سامان کر بھی حفاظت کے سامان اس صورت میں وہ کہتا ہوتے ہیں کہ جب عرباب نظام جو ہیں وہ اس فکر میں ہر وقت رہے کہ قوم کس طرح سے محفوظ رہ سکتی ہے تباہیوں سے کس طرح سے حفاظت کا سامان بان بہتا ہے جا سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں لگائے رکھیں تو یہ فطر کی طرف سے تو یہ چیزیں آتی ہی رکھتی ہیں آج بھی جن چونوں قوموں نے اپنے انتظام کر رکھے ہیں وہ آپ دیکھئے کیسے بچے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ یہی آدم ان کے پاس چپا بھر زمین نہیں ہے وہ سمندر کو دکیل دکیل کے پیچھے کرتے جاتے ہیں اور وہاں انہوں نے تختوں کے بند لگائے ہوئے ہیں کہ پانی نہ آنے پا اور ایک مملکت بتا رکھی ہے وہ سمندر کے پانی کو نہیں آنے دیتے ساٹے کلوں لئی دا نالا جڑا ہے اگر آول پنڈی دا وہ سمالیہ نہیں جانتا یعنی کیپیٹل سٹی تباہ ہو گیا اور میں نے کہا وہ وہاں کون سا دریا ہے اور میں نے تو دیکھا وہاں تو کرکو جوار میں دریا بھی کچھ نہیں کہنے کہ یہ ایک نالا بہتا ہے شہر کے بیچوں بیچ وہ نالا تباہ کر کے لیا گیا میں نے کہا جیس قوم نے نالا تباہ کر کے لیا جائے اگر کہنے والی گالی نہیں خدا حافظ خدا ہوتا کہ میں حافظ ہو سکتا عزیزان امان ہم سورہ عزاریات کی آیت سنتالیس تک آگئے اٹھالیسے پھر آگے لیں گے ربنا تقبل منا انہ کان تسمیم قدیم شکریہ